اسلام علیکم جی دسید چودری امران جلفکار اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جس طرح کہ جو آج کل کے دن میں بچے ایف ایسی کر کے اور کافید فکر مند میں کہ آپ کون سے انسٹیٹوٹ میں جائیں کون سے یونیورسٹی میں جائیں اور کون سے فیل کو سلیکٹ کریں تو اس کے حوالے سے ہماری ایک اور ویڈیو تھی سوال یہ تھا کہ کیا یونیورسٹی میٹر کرتی ہے ڈگری کے اوپر اور کیا ڈگری کے اوپر یونیورسٹی کے نام کا فرق پڑتا ہے تو بلکل ضرور پڑتا ہے اس کا میں مختصر اور تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ کمپائل کرتے ہوئے کہ آپ کو پتہ بھی چل جائے اور ٹائم میں مینیمم ٹائم میں آپ کو جواب دے پاؤں کونسی اگزیمپل ہے کہ اگر آپ کسی ایک ویل نانگن انسٹیٹوٹ سے ڈگری کرتے ہیں اور علومی نائی جو ہوتی ہے اس یونیورسٹی کی وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کونسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں وہ اس یونیورسٹی کا اس ڈگری کے اوپر بہت زیادہ ورد ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ اس کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہے علومی نائی ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے جو کہ اس یونیورسٹی کے پرانے جو سینئر ہوتے ہیں ان کے لیے یوز کیا جاتا ہے اگر آپ ایک پرانے ویل نانگن ادارے سے دگری کر رہے ہیں جو کہ مسال کے طور پر آپ لمز میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں اب لمز کیونکہ پرانی یونیورسٹی ہے اس کا علومی نائی جو اس کے سینئرز ہیں ان کا نیٹورک بڑا سٹرونگ ہے اسی طریقے سے آپ قائدہ ادم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور قائدہ ادم یونیورسٹی کے جو علومی نائیز ہیں ان کا نیٹورک سٹرونگ ہے کیونکہ وہ اسسسٹنٹ کوشنر اور بیروکریسی کی طرف جاتے ہیں اور جو لمز ہے یہ ایڈمنیسٹریشن کی طرف جاتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب پندرہ بیس سال ہو گئے ہوتے ان لوگوں کو فیلڈ میں تو وہ جی ایم اور جی ایم لیکٹیکل جی ایم میکنیکل جی ایم منیجمنٹ اس طرح کی ڈیفرنٹ پوسٹوں کے اوپر ورک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یونیورسٹی کے اندر ریکیوٹمنٹ ڈرائیو رینج کرواتے ہیں اس کا پینیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی ادارے سے پڑھنا ہوں تو اوویسلی میں اپنے ادارے کو اسپورٹ کروں گا جب میرے اس کمپنی میں کوئی جوب اپرچونٹیز ہوگی میں نے نئی لوگ ہائر کرنے ہوگی نیو لوگ اپنی فیلڈ کے لیے مجھے چاہیے ہوں گے تو میں اوویسلی اپنے انسٹیٹیوٹ کو پریفر کروں گا تو اسی طریقے سے جو الومینائی میٹی گیدنگ ہوتی ہے ہر سال ارینج کی جاتی ہے ایسے انسٹیٹیوٹس میں اور بچوں کو اپرچونٹیز دی جاتی ہیں اور ان کو جوب اپرچونٹیز دیتے ہیں تو ایسے اداروں میں واقعی آپ کا فیچر برائٹ ہوتے ہیں اور واقعی ہی جو یونیورسٹیز ہیں وہ میٹر کرتی ہیں ڈگری کے اوپر مسال کے دور پر لنس کے ام بی ہے اور بی بی اچھا ہے اور اسی کے ساتھ پنجاد یونیورسٹی کے جو ہیں ڈیفرنٹ بیسک ہومینیٹیز کے دپارمنٹس ہیں وہ اچھے ہیں اسلامی یونیورسٹی کے جو ہیں کمیسٹی کا دپارمنٹ بہت اچھا ہے پیر ایک امپورٹنٹ چیز ہی ہوتی ہے کہ جو جسے انسٹیٹوٹ میں آپ ایڈیوکیشن لینے جا رہے ہیں حاصل کرنے جا رہے ہیں اس انسٹیٹوٹ کی انٹرنیشنل افلیشن ہے انٹرنیشنل افلیشن سمتائم ایسا ہوتا ہے کہ انسٹیٹوٹ کی ڈگری کے لئے امپورٹنٹ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا لیکن یہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لئے جو وہاں کے سٹوڈنٹ جو گریجویٹ ہو رہے ہیں ان کے لئے اپورٹنٹیز زیادہ ہوتی ہیں نورملی اب جس طرح انجیننگ ہے انجیننگ میں واشنگٹن اکارڈ کا کنسپٹ آیا ہے کہ انٹرنیشنل افلیشنل افلیشن ڈگری ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اسٹریلیا جو ہے واشنگٹن اکارڈ کی ڈگری کے اوپر آپ کو جو ہے سیلو پیلو بیس کے ڈگری ہوتی ہے تو اس لحاظ سے آپ انجیننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس چیز کو بھی سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں کیا وہ یونیورسٹی واشنگٹن اکارڈ سے رجسٹر ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے آپ اس انسٹیٹوٹ کو کنٹینیو کریں اور ادھروائز پھر اور انسٹیٹوٹ کو بھی آپ جوئن کر سکتے ہیں تو یہ واقعی چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ کے جو یونیورسٹی جیسے آپ ایجوگیشنل لینے جا رہے ہیں کیا وہ واشنگٹن اکارڈ سے منظور ہے اگر ہے تو یہ ڈگلی جو ہوگی وہ سرونگ ہوگی اور آپ کو اپرچونٹی مل جائے گی باہر اسٹریل جائے جانے کی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں ہماری ویڈیو کو مارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں آپ کو کوئی بھی سوال ہے ہماری ویڈیو کے رلیٹیڈ تو پلیز کمنٹ کریں آپ کے کمنٹ کی امارے لیے بہت زیادہ ورت ہے